نمازگار جنسطہ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پیند کمار اور آپ کے لیے لے کر آیا ہوں خیل جگت کی بڑی خبریں روئی شرما کپتان بننے کے بعد اپنا پہلا انٹرویو دیا ہے انہوں نے بی سی سی آئی ٹی وی سے کہا کہ جب آپ اپنے دیش کے لیے فیلتے ہیں تو آپ پر بہت دباؤ رہتا ہے آپ کے بارے میں لوگ بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں کوئی آپ کو صحیح بتائے گا تو کوئی آپ کے فیصلے کو غلط بتائے گا لیکن میرے لیے ایک کپتان نہیں بلکہ ایک کرکیٹر کے روپ میں یہ ضروری ہے کہ میں صرف اور صرف اپنے کام پر دھان دوں نہ کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچتا رہوں آپ کبھی بھی اسے نینتر نہیں کر سکتے ہیں بتا دے روہیت کو ونڈے کا کپتان بنائے جانے کے بعد سورب گانگولی نے سے لے کر بی سی سی آئی ٹاپ کو ٹرول کیا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ویراد کوہلی اور روہیت کے رشتے اچھے نہیں ہیں لیکن روہیت نے ونڈے کا کپتان بنائے جانے کی گھوشنا سے ٹھیک پہلے ایک یوٹیوب انٹر ویو میں ویراد کوہلی کی ضمکر تاریب کی تھی اور انہیں اپنا لیڈر بتایا تھا بتا دے بھارتی ٹیم کا پردرشن کچھ دن پہلے کھلے گئے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں کچھ خانس نہیں رہا تھا ٹیم انڈیا سیمی فائنل تک بھی نہیں پہنچ پائی تھی روہیت کا بلہ بھی شروع کے میچوں میں نہیں چلا تھا روہیت نے اسے لے کر کہا کہ بھارتی ٹیم کا ہر ایک کھلاری اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب ہم بڑے ٹونٹامینٹ کھیلتے ہیں تو تب ترہ کی کئی ترہ کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے کام سے مطلب رکھیں اور کہ وہ ٹیم کے لیے میں جیتنے پر جاندے آپ جیس طرح اپنے کھیل کے لیے جانے جاتے ہیں وہ ایسا کھیلیں باہر جو باتیں ہوتی ہیں اس کے کوئی مائنیں نہیں ہوتے ہیں اتر بی سی سی آئی نے ویڈاٹ کوہلی کی جگہ روہیت شرما کو ونڈے ٹیم کا نیا کپتان بنایا ہے اب روہیت شرما کو لے کر بی سی سی آئی یہ دھرکش سوراپ گانگولی نے بڑا بیان دیا ہے ایک میڈیا چینل سے باتچیت کرتے ہوئے سوراپ گانگولی نے کہا کہ کچھ سال پہلے کھیلے گئے ایشریہ کپ میں روہیت کی کپتانی میں ہی ٹیم کو جیت ملی تھی اس ٹیم میں ویڈاٹ کوہلی نہیں تھے کوہلی کے بینا بھی ٹیم کو جیت ملی تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ روہیت کی کپتانی میں ہماری ٹیم کتنی مضبوط تھی گانگولی نے آگے کہا کہ روہیت شرما شندار کپتان ہے تب ہی چین کرتاؤں نے انہیں یہ ذمہ داری سوپی ہے وہ ٹیم کو بہت آگے لے جائیں گے آئی پیل میں انہیں کی کپتانی میں مومبائی کی ٹیم نے پانچ بار ٹائٹل زیتا ہے روہیت نے بڑے ٹرنمنٹ میں اپنی ٹیم کو یہ دلائی ہے ان کے پاس ایک بہترین ٹیم ہے اور امید ہے کہ ٹیم انڈیا آگے کافی سفلتہ حاصل کرے دی بتا دے پورو بھارتی کپتان اور بی سی سی آئی اے دھک شورب گانگولی نے کچھ دن پہلے اے این آئی سے کہا تھا کہ روہیت کو کپتان بنایا جانے کا فیصلہ بی سی سی آئی اور چین کرتاؤں نے مل کر لیا ہے بی سی سی آئی نے بیراد سے ٹی ٹونٹی کی کپتانی نہیں چھوڑنے کو کہا تھا لیکن وحصہ مت نہیں ہوئے گانگولی نے کہا تھا کہ چین کرتاؤں کا ماننا تھا کہ لیمٹیڈ اوبرز کے فارمٹ میں دو الگ لگ کپتان نہیں ہونے چاہیے اس لیے فیصلہ لیا گیا اب بیراد ٹیسٹ کپتان بنے رہیں گے اور روہیت ون ڈے اور ٹی ٹونٹی کی کمان سنبھالیں گے وہیں ساؤت افریقہ دورے کے لے کر ٹیم انڈیا کے لیے چینیت کھلاری مومبئی میں اکتیت ہو رہے ہیں یہاں پر تین دن کورینٹائن رہنے کے بعد سولہ دیسمبر کو ساؤت افریقہ کے لیے روانہ ہوں گے ساؤت افریقہ دورہ 26 دیسمبر سے شروع ہو رہا ہے بھارتی کھلاری نیوزیلین کے خلاف گھرے لیوز شریز ختم ہونے کے بعد اپنے اپنے گھر لوٹ گئے تھے اور پریوار کے ساتھ سمیں بھی تا رہے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹیم کے انہی خلاریوں کے ساتھ روہیت شرما اور ویرات کو حلیدی پہنچیں گے وہیں بھی ٹیم کے انہی خلاریوں کے ساتھ بائیو گوبل میں رہیں گے اس کے بعد سولہ دیسمبر کو جوہن سبرگ کے لیے روانہ ہوں گے میڈیا کے ریپورٹس کے مطابق بھارتی ٹیم سترہ دیسمبر کو ساؤت افرکہ کے یوہن سبرگ میں پہنچے گی وہ آئیرین لاؤز ہوتل میں روکے گی بھارت کو پہلا ٹیسٹ چھپی دیسمبر سے کھیلنا ہے یہ باکسنگ دیکھ ٹیسٹ ہوگا جو کی سینچورین میں سوپر اسپورٹ پر کھیلا جائے گا تیسرے ٹیسٹ کے لیے کیپ ٹاؤن روانہ ہونے سے پہلے تک بھارتی ٹیم یہیں پر روکے گی ادھر بھیجے ہزارے ٹرافی میں مدھر پردیش اور چنڈگرڈ کے ویچ کھیلے گئے مقابلے میں وینکٹیش ایرین نے دھاما کے دار پاری کھیلی انہوں نے ایک سو تیرہ بال کا سامنا کیا اور تس چھکے اور آٹ چوکے کی مدد سے ایک سو ایک کاؤن رنجر دیئے ایرین نے اپنا شتک مہزر ٹاسی گینرو میں پورا کر لیا تھا شتک پورا کرنے کے بعد ایرین نے جس انداز میں جشن منایا اور اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بارل ہو رہا ہے دراصل وینکٹیش دکچر بھارتی فلموں کے سپر اسٹار رجنی کانت کے بڑے فائن ہیں انہوں نے شتک زمانے کے بعد تھلائی ایوہ نام سے مشہور رجنی کانت کے ہی سٹائل میں جشن منایا اس کا ویڈیو بسی سی آئی نے شیئر کیا ہے ویڈیو میں ایر شتک لگانے کے بعد ریسنگ روم کی اور دیکھ کر رجنی سٹائل میں چشمہ پہننے کی نکل کرتے دکھائی دے رہے ہیں بتا دیں ساؤت افریقہ دورے پر ہونے والے ونڈے سیریز کے لیے اب تک ٹیم انڈیا کا چین نہیں کیا گیا ہے لیکن ویڈیو ہزارے ٹرافی میں وینکٹیش ایر نیجیس طرح کا تفان تفان چار مائچ میں مجھایا ہے اس سے وہ ساؤت افریقہ دورے پر جانے کے پکے دعویدار بن گئے ہیں وینکٹیش ایر ٹونامنٹ میں کمال کے فارم میں ہیں انہوں نے اب تک ویڈیو ہزارے ٹرافی میں چار مائچ کھیلے ہیں جن میں 348 رن ٹھوک دیا ہیں ان کے بلے سے دو شرطک اور ایک اردھ شرطک نکلا ہے جبکہ ان کا سٹرائک ریٹ 138 رنوں کا رہا ہے ادھر بینٹن ورڈ چیمپینشپ دو ہزارے کیس کی شروعات ہو چکی ہے اور سب ہی کی نگاہ ہیں اب پی وی سندھو پر رہنے والی ہیں لگتار شندار فارم میں چل رہی سندھو نے سیزن ختم ہونے والے ورڈ ٹور فائنل میں اپنا دوسرا سیلور میڈل جیتا تھا اس ورڈ چیمپینشپ میں سندھو اپنے خطاب کا بچاؤ کرنے اتریں گی اور لگتار سیمی فائنل میں مل رہی ہار کے سلسلے کو ٹوڑنا چاہیں گی پورو بی ڈبلو ایف ورڈ چیمپینشپ بیجیتا کیرولینا مرین اور جومی اوکھورا ٹورنامنٹ میں نکھائی نہیں دیں گی کیونکہ انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا ہے مرین کو اس سال کی شروعات میں گھٹنے میں چھوٹ لگی تھی اور وہاں اس سے اوبر نہیں سکی ہیں اوکھورا اس لیے نہیں کھیلیں گی کیونکہ انڈونیشیا کے دل نے ایوروپ میں فائل رہے کوویڈ 19 ویریانٹ کو دیکھتے ہوئے ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لینے کا فیصلہ کیا ہے سندھو اپنے ورڈ جیمپینشپ خطاب کو بچانے کی پوری کوشش کریں گی انہوں نے سال 2019 میں ہوئے ایوینٹ میں پہلی بار خطاب جیتا تھا حال یہ سمیل میں کئی ٹورنامنٹس سندھو نے کئی اہم میچ جیتے ہیں دو بار اولمپک میں پتک جیت چونکہ سندھو کو چھٹی سیٹ پر رکھا گیا ہے اور وہ اپنے خطاب کو بچانے کا ابھیان بیشو کی بہتر نمبر کی کھلاری مارٹینہ ریپیسکا کے خلاف شروع کریں گی ابھی کے لئے بس اتنا ہی باقی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے جن ستہ کے ساتھ